کہا جاتا ہے کہ خرگوش اپنی جنس کو تبدیل کر لیتا ہے یہ کبھی نر تو کبھی ماتا بن جاتا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں خرگوش ایک حلال جانور ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا صحیح بخاری میں ایک روایت کے مطابق اس کے حلال ہونے کی حجت سمجھے جاتی ہے خرگوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے پیریٹس آتے ہیں یہ بات زیادہ تر مسلمانوں میں مشہور ہے جس کی وجہ پرانی روایات ہیں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی خرگوش کا شکار کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور دریافت کیا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا جبکہ میں بھی اس وقت آپ کے پاس موجود تھا آپ نے اسے نہ کھایا اور نہ ہی کھانے سے منع فرمایا لیکن یہ کہا کہ اسے حضرت آتا ہے ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اسے خون آتا ہے لیکن یہ دونوں ضعیف روایات ہیں اور اس کے متعلق کسی صحیح حدیث کا ذکر نہیں ملتا استانوں کے نزدیک بھی مادہ خرگوش کو پیریٹس نہیں آتے امارین کے مطابق اس کے رہم سے صرف اسی وقت ایک ایک ریلیز ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک مناسب میل موجود ہو اس کے بعد یہ مادہ اس نر کے ساتھ ملاب کرتی ہے خرگوش کی بیزادانی دوسرے جانوروں سے قدر مختلف ہوتی ہے انسان سمیت کئی جانداروں میں ایک سرکل میں ایک ایک ریلیز ہوتا ہے لیکن خرگوش میں یہ میل کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے خرگوش کی اقسام تیزی سے بڑھ رہی ہیں مادہ خرگوش تین سے آٹھ ماہ کے دوران ہی بالک ہو جاتی ہے یہ اپنی زندگی کے دوران سال کے کسی بھی وقت حاملہ ہو جاتی ہے خرگوش کے حمل کا دورانیاں بھی مختصر ہوتا ہے اس کی عوست مدد اکتیس دن سے اٹھائیس یا چھتیس دن ہو سکتی ہے اس کے حمل کی مدد جتنی کم ہوگی بچوں کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اگر حمل کی مدد بڑھ جاتی ہے تو بچوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے عام طور پر ایک مادہ خرگوش چار سے بارہ بچے دیتی ہے اس لیے ان کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ان کا ریپروڈکشن کا سسٹم اتنا حیران کن ہے کہ ایک مادہ خرگوش بچے پیدا کرنے کے اگلے ہی روز دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے خرگوش انتہائی خوبصورت جانور ہے اس کو لوگ گھروں میں بھی پالتے ہیں اور یہ جنگلوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور گوش سے مل کر بنا ہے ہر کا مطلب ہے کان اور گوش کا مطلب ہے گدہ ہر گوش کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے کان گدے جیسے بڑے ہوتے ہیں اس کے بڑے کان اس کو شکاریوں سے بچانے میں مدد کرتے ہیں ہر گوش اپنے بڑے کانوں کی وجہ سے دور سے ہی شکار کا پتہ لگا لیتا ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے گوش سبزی خور جانور ہے جو خاص اور دیگر پودوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کی خوراک میں سیلولوز کی بڑی مقدار ہوتی ہے جسے حضم کرنا مشکل ہوتا ہے ہر گوش اس مسئلے کو بڑے دلچسپ انداز میں حل کر لیتے ہیں یہ دو الگ الگ قسم کے پاخانے کرتے ہیں ایک سخت قسم کا پاخانہ اور دوسرا نرم پاخانہ نرم پاخانے کو یہ فوری طور پر کھا لیتے ہیں جس سے انہیں نیوٹرنس ملتے ہیں ہر گوش آم طور پر دوپہر کے وقت چرتے ہیں مگر یہ سارا وقت بھی وقفے وقفے سے چرتے رہتے ہیں جو فضلہ یا پاخانہ یہ کھاتے ہیں وہ اکثر رات میں خورگوش کرتے ہیں اور اس فضلے کو کرنے کے چند سیکنڈ بعد ہی یہ کھا لیتے ہیں اس لیے زیادہ تر لوگوں کو خورگوش کے اس رویے کا پتہ ہی نہیں چلتا خورگوش جنگلوں میں پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں اس کی پوری دنیا میں تین سو پانچ اقسام ایسی ہیں جو زیادہ تر گھروں میں پائی جاتی ہیں اور یہ تمام اقسام دنیا کے ستر ملکوں میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ خورگوش کی تیرہ اقسام جنگلوں میں بھی پائی جاتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خورگوش چورپی نسل کے ہیں یہ دنیا کے سب سے سرد بریازموں میں پایا جاتی ہیں لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کاتی ہیں جبکہ اس کی نرم کھال بہت سے پروڈکس بنانے میں استعمال کی جاتی ہے خرگوش کی رہائش کاہوں میں جنگل سہرہ اور گیلی زمین شامل ہے خرگوش گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور اس کی سب سے مشہور نسل یعنی یورپی خرگوش بلو میں بھی رہتی ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو خلاق ابھی سفر کر چکا ہے پاکستان سمیت کئی ملکوں میں گوشت کی کمی کو پوری کرنے کے لیے یہ خرگوش کی فارمنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے پاکستان میں کئی لوگوں نے خرگوش کے فارمز بنا رکھے ہیں چونکہ ان کے نسل تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے فارمرز کو خوب منافع بھی دیتی ہے اور جو لوگ خرگوش کی فارمنگ کر رہے ہیں وہ اس وقت کروڑوں میں کھر رہے ہیں حکومتی سطح پر کچھ سال پہلے خرگوش کی فارمنگ کی ایک سکین بھی شروع ہوئی تھی لیکن یہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی اگر حکومت خرگوش کی فارمنگ کے نئے طریقوں کو انٹرڈیوز کروائے اور لوگوں میں فارمنگ سے متعلق سہولیات فراہم کی جائیں تو لوگ اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور گوش کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنی بیزبان نویلہ حیدر کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ